تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کر کے اپنا وہ کمزور پڑتا ہوا تعلق اس کو مضبوط بنا لیں اس لیے تھوڑ سر وقتوں سے اللہ تمہارے کو تعلق فرماتا ہے یہ رات بڑی تمہارے لیے رحمت والی ہے یہ دن تمہارے لیے بڑا کارامد ہے یہ مہینہ تمہارے لیے بہت رحمتوں کا موجب ہے تاکہ بندے اس کی وجہ سے جو دور بھٹکے جا رہے ہیں ان کو قریب لائے جائے تو یہ رمضان مبارک سے لے کر اور ذلہجہ اور محرم تک ایک اللہ تعالیٰ نے سلسلہ رکھا ہے رمضان کا مہینہ آیا تھا رحمتوں کا مہینہ اس کے ختم ہوتے ہی شبوال شروع ہو گیا اور شبوال سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں اصحر الحج الحج اصحر معلومات قرآن کریم نے فرمایا کہ حج کے کچھ متعین مہینے ہیں وہ سوال سے شروع ہوتے ہیں سوال آتا ہے ذلقادہ آتا ہے اور پھر ذلہجہ کے دس دن بلکہ بارہ دن وہ حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخصوص فرمائے ان میں بھی سوال اور دلقادہ جو ہیں یہ حج کی تیاری کے لیے ہیں پہلے زمانے میں جب لوگ سفر کرتے تھے تو مکہ مکرمہ تک پہنچنا کوئی ایسا نہیں تھا کہ صبح کو بیٹھے اور تین گھنٹے میں پہنچ گئے بلکہ مہینے لگتے تھے تو اس لئے سوال کے مہینے سے اللہ تعالیٰ نے اشور حج کا آغاز فرمایا گویا یہ حج کی تیاری کے ایام ہیں حج کی سفر کی تیاری کے ایام ہیں اور پھر ذلہجہ کا جو مہینہ آیا جس میں اصل حج ہونے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے چند کاموں کے لیے مخصوص کر لیا اس کام کے لیے مخصوص کر لیا کہ اس میں بعض عبادتیں ایسی ہیں جو اسی ذلہجہ کے مہینے میں ہی عدا کی جا سکتی ہیں وہ اور دنوں میں نہیں ہو سکتی ہیں مثلا حج ہے عرفات کے اندر وقوف ہے نو ذلہجہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حج کا سب سے عالی رکن مقرر کیا ہے وہ عرفات کے میدان میں لوگ جمع ہوں حضور کے بعد سے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کریں ذکر کریں سکفار کریں یہ اچھیں عظیم عبادت لیکن یہ صرف نو ذلہجہ کے ساتھ مخصوص ہے آج بھی وہی عرفات کا میدان ہے آج بھی وہی جگہ ہے جو بلی رحمت ہے مجد نہ میرا ہے وہی جگہ ہے لیکن آج جاتر کوئی آدمی صبح سے لے کے شام تک وقوف کرے کچھ بھی نہیں ہوگا یعنی حج کی کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوگی اس خاص دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ فضیلت رکھ دی ہے بتانا یہ منظور ہے وہی بات کہ کسی چیز میں تقدس اپنی ذات سے پیدا نہیں ہوتا ہمارے اس کو منتخب کرنے سے پیدا ہوتا ہے ہمارے اس کو نصبت دینے سے پیدا ہوتا ہے ویسے نہیں پیدا ہو جاتا تو اس واسطے ذلہجہ کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو منتخب کیا حج کے لئے جو اور کسی مہینے میں وہ عبادت ادا نہیں ہوتاکتی ذلہجہی میں ہوتاکتی قربانی کے لئے منتخب کیا کہ قربانی بھی سارے سال اور دنوں میں آپ ہزار بکرے زباہ کرتے رہو قربانی کی عبادت ادا نہیں ہوگی ہزار گائیں زباہ کرتے رہو قربانی کی عبادت ادا نہیں ہوگی لیکن تین دن منتخب فرمالی ہے دس دیارہ بارہ جو لہجہ اس میں کہہ دیا کہ جتنے تم جانور کے گلے پر چھوڑی پھیروں گے اس لئے اللہ تبارک وطالعہ کو ان دنوں میں کوئی عمل محبوب نہیں تین دن میں کر رہے ہو تو وہ اللہ تبارک وطالعہ کہاں قرب کا ذریعہ بن رہا ہے تقرب کا ذریعہ بن رہا ہے تمہارے عامال میں اضافے کا ذریعہ بن رہا ہے تمہارے درجات اس سے بلند ہو رہے ہیں وہی کام نو ضرورجہ پربانی بھی کوئی عبادت رہنی ہوگی اللہ نے ان دنوں کو اس کام کے مخلوط کر لیا تکبیر تشریخ ہے جو نو ذریعہ سے لے کر اور تیرہ ذریعہ تک جاری رہتی ہے ہر نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیر کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ تکبیر تشریخ انہی تنوں میں آج پڑい لو یہ اللہ کی بڑائی کا بیان ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ 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 تکبیری اللہ کبیر کی سمگ اظہار رہے لیکن آج کر لو آج کر لو تکبیر تشریف کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا وہ فرصواب نہیں ملے گا یہ بتانا منظور ہے کہ جب ہم کہہ دیں اس وقت تو ہے وہ عمل